ایک لا يؤمنون باللہ ان کا رب پر عباد نہیں نمبر دو وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وہ آخرت کے بھی انگاری گویا دوستی کا میار اور محبت کا میار اور جدائیاں وہ اللہ کی توحید ہے لا يؤمنون باللہ جن لوگوں کا دین اور ملت کہ اللہ پر ان کا ایمان نہیں انی ترکتو میں ان سے الادہ ہو گیا ہوں اللہ پر ایمان صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نصیحت کیجئے جس کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو فرمایا قُلْ اَمَنْتُ بِاللَّهِ سُمْ مَسْتَقِمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللہ پر ایمان لیا اور پھر پکا ہو جاؤ یہی بات پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے اس برادری کو اس قوم کو اس لیے چھوڑا ہے کہ ان کا رب پر ایمان نہیں گویا مواحد کا پیار کسی بدہتی اور مشرق سے نہیں ہو سکتے ملتِ عبراہیم کو اپنائیے کوئی انفرادیت قائم کیجئے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان جوانوں سے کہ ستائیس ماں مہانہ درس قرآن اور اکثریت جوانوں کی اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے اپنا پیار دیکھئے میں جس مجلس میں بیٹھا ہوں اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے افراد کا عقیدہ کیا وہ قبر پرستے وہ جانور کی عبادت کرتے اگر دفتر میں احباب اور تجار کے ساتھ وہ لوگ اور اس مجالس میں ایسے لوگ ہیں جن کا رب پر کامل ایمان نہیں تو یوسف علیہ السلام کی سنت کو دندہ کیجئے اور انہیں بتلائیے کہ میں تم سے بیدار ہوں کب تک ابراہیم علیہ السلام کی دمان میں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ جب تک تم ایک خالص رب پر ایمان نہیں لے آتے انہیں رب کا تعارف کروائیے کہ اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے اللہ اکبر وہ خالق ہے جب کوئی شے پیدا نہیں کی تھی وہ تب بھی خالق تھا نہ اسمان نہ دمین نہ سورج نہ چاند نہ تارے نہ انسان نہ جمدات نہ بتات حیوانات انسان کوئی شے نہیں تب بھی میرا رب خالق تھا اس رب کا تعارف کروائیے لا يؤمنون باللہ ان کا رب پر ایمان نہیں ہے اور آج امت محمدیہ کی اکثریت کا ایک رب پر ایمان نہیں اگر ایمان خالص ہوتا تو یاد رکھئے یہ قبر پرستی اس ملک میں کبھی نہ ہوتی ہے اس پورے قرآن پر ایمان نہیں اس لکھے ہوئے ٹکڑے پر جو مولوی نے گلے میں ڈالنے کے لیے دیئے اس پر ایمان لا يؤمنون باللہ وہ کہہ سکتی تھے جناب یہ جیل میں آپ نے کیا کام شروع کر دی ہے کیا شروع کر دی ہے ہم تو پہلے ہی مسئیبت میں آئے ہوئے ہیں جیل ہے کوئی مسجد تو نہیں ہے در شروع ہو گیا یہ سنت ہے انبیاء جی ایسی سنت ہے کہ ایک نبی کے بارے میں اللہ میں نے رات کی تاریکی میں بھی تیری طرح بلایا دن کے اجالے میں بھی میں توحید کی دعویں دیتا رہا اور اہلِ اسلام اس سنت کو دندہ کیجئے اس دعوت کو عام کیجئے فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَسِمُونَ کے مصداق بنیئے کہ آپ تو وہ ہیں جن کا دعویہ ہے کہ کائنات میں ایک ہی الہ ہے اس کے علاوہ کائنات میں الہ نہیں ہے وَهُمْ بِلْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ جن سے علیت کی اختیار کی ان کا دوسرا جرم کیا تھا آخرت پر ایمان نے ہمارا ہے ہمارا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں پیسے دینے کے بعد جب مانگنے جاؤ تو اگلے مہینے آنا کمزور آدمی ہے اگلے مہینے آنا پھر اگلے مہینے آنا آخر وہ تنگ ہو کر کیا کہتا ہے اگلے جہان لے لوں اور یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے جو جیب میں ہے وہ بھی دے جا اگلے جہان لے لینا اس کا آخرت پر ایمان ہے وَهُمْ بِلَآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ میں کسی یتیم کا مان دبا رہا ہوں میرا آخرت پر ایمان ہے اوہ اہلِ توحید اوہ اہلِ ایمان اگر میرا آخرت پر ایمان ہوں تو میری کیفیت کیا ہو کہ مسلمانوں کے خلیبہ کا ایک گورنر جس کے فوجی ایک بڑیہ کے گائیں کو زبا کر کے کھا جاتے ہیں اور اس بڑیہ کو خبر ملتی ہے کہ گورنر اس پل سے گدرنے والا ہے وہ پل پر کھری ہو کر ہاتھ دے کر بگی کو روک لیتی ہے اور اسے وہ رک جاتے ہیں اسے ایک ہی بات کہتی ہے اوہ نوجوان بتا اس پل پر میرے سوال کا جواب دے گا یا پل سرات پر جواب دے گا وہ بیٹھا نہیں رہتا وہ نیچے آ جاتا ہے صحابی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا حاکم ہے کہا اممہ بل سرات پر کون حساب دے سکتا ہے کیا ہوا ہے کہا تیرے جو سلار پہلے گئے ہیں میری جنگل میں گائیں پکڑ کر لا وارش سمجھ کر کھا گئے ہیں یہاں دینی ہے یا وہاں دینی ہے جب تک اس نے اس بڑیہ کو رادی نہ گھر لیا کافلہ رک گیا امیر المؤمنین عبر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑیہ نے روک لیا تھا اور کہہ دیا تھا والوں کی جواب اور جب تک امیر المؤمنین نے اسے لکھوا نہیں لیا گواہ نہیں بنا لیے کہ دنیا میں یہ مجھ سے راضی ہو گئی ہے اس مجلس کو برخواست نہ کیا تھا جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ جو چاہے کرتے ہیں اور جن کا یہ یقین ہو کہ ایک لمحے کی خبر نہیں ہے وہ اپنا قدم بات میں رکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں یا عجائد بھی ہے یا نہیں ہے وہ اہل ایمان اس جماعت کا جرم یہ تھا کہ آخرت پر یقین نہیں آخرت پر یقین اور جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ حرام نہیں کھاتا حرام نہیں کھاتا وہ یتیموں کا مال نہیں لورتا وَاتَّبَاتُ مِلَّةَ آبَائِي بِرَاہِيمِ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ پھر خود ہی بتلاتے ہیں پیغمبر کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ان کے نقش قدم پر میں چل رہا ہوں آپ نے بھی لکھا ہوئے پر سامنے درس قرآن کے اشتہار پر بانی اور اس کارنر پر بھی بیاد بقیت السلف پیغمبر بھی یہی بات کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہوں کیسا نقش قدم ہے رب نے اہلِ ایمان کو کہہ دیا تھا قَدْ قَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاہِيمِ تمہارے لئے مارڈل ہے انہوں نے کیا کیا تھا اِنَّا كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضُوءِ الٰہِ يومِ القیامةِ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جنگ ہے کہ تم قبر پر سجدہ کرتے ہو ہم مسجد میں سجدہ کرتے ہیں تم قبر پر جا کر چادر چڑھاتے ہو ہم مسجد میں صف بچھاتے ہیں تم قبر پر جا کر رکو کرتے ہو ہم مسجد میں رب کو رکو کرتے ہیں تم غیر اللہ کی نظر دیتے ہو ہم رب کے نام کی نظر دیتے ہیں تم غیر اللہ کی نیادیں چڑھاتے ہو ہم رب کے نام کی نیاز دیتے ہیں ہم میں اور تم میں فرق ہے اور یہ فرق دودخ اور جنت کا ہے آسمان اور زمین کی بہت ہے مشرق اور مغرب کی دوری ہے کہ تم ایک رب پر ایمان نہیں لاتے حرم صرف ایک رب پر ایمان لانے والے آگے کیا فرمایا کسی کے لئے لائک ہی نہیں ہمارے لئے یہ جائد ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں تو ہر نانگ شاہ کو شریک کر دیتا ہے جسے افتحارت کا نہیں پتا جسے نجاست کی خبر نہیں جسے شریعت کی خبر نہیں تو اسے رب کے صفات کا مالک بنا لیتا ہے اوہ اہلِ اسلام ایمان کا حصہ بنائیے رب کی ذات کا بھی کوئی حصہ نہیں اور رب کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں ساری دنیا انسانیت مل جائے اس وحدہ لا شریک کو کسی مسئلے پر مجبور نہیں کر سکتی وہ تو عزیز ہے مَا كَادَ لَنَا النُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ کہا ہمارے لئے یہ لائق ہی نہیں ہے ہم اللہ کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی کسی کو شریک کریں یہاں دیکھ لو کیسے شریکتے ہیں اور گستاغ وہابیوں کو کہا جاتا ہے ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ آپ کو قبر پر نہیں مسجد میں جھگنے کی رب نے توفیق دے دی ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ بان کر نہیں مانگ رہے آپ مسجد میں آ کر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں رب بھی غفر لی ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا یہ ہم پر خاص کرم ہے اس بادشاہ کا ہم میں کوئی کمال نہیں یاد رکھئے ہم میں کوئی کمال نہیں کمال اس کا کہ اس نے ہمیں اپنے دین کا چوکیدار بنا دیا کمال اس کا جس نے ہمیں اسلام آباز سے چلنے کی توفیق دی اور یہاں اپنی توحید کا تعرف کروانے کی توفیق بکشی کمال اس کا ہمارا کیا کمال ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعْلَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اکثریت پر نہیں یہ بات جانتا وہ شکر گدار نہیں وہ کہتے ہیں باپ پہ میں نے ایک مرتبہ یاد آیا حج پر تھے فارغ ہو گئے میدانِ عرفہ سے وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا فون کر رہی کہتی ہے لاؤر کے علی حجویری کی قبر پر وہ تو کہہ رہے تھی داتا اس کی دوبان میں داتا کی قبر پر پتر جاہ دست دیگان چڑھا دے انہیں میں نوحاج کر آیا ہے جب قوم کی یہ حالت ہو پھر ہماری دمے داری بہت بڑھ جاتی ہے رات کا سکون اور دل کا چین سوچے اور خیال ہر وقت اس لمحے ہوں یہ میرا بھائی دوست محلے دار مسجد کا نمازی یہ ایک رب کے ساتھ غیروں کا پجاری ہے اس کے ساتھ کبھی قرآن کی تلاوت کبھی ترجمے کی کلاف کبھی سیڑھی اس کے ہاتھ میں کبھی کوئی توحید کی کتاب اور ایک رب سے دعا اللہ اس کے دل کو پھیرنے والا تو ہے اسے قبر سے ہٹا کر اپنے گھر میں جھکنے کی توفیق دے یا صاحب ایسی جنے پھر جیل کے ساتھیوں سے کہتے ہیں وہ کہاں کہ ہتھکڑی لگی ہے بابا تو کہاں نوہ کام شروع کرتا ہے دیکھو جیل میں بھی تبلیغ کہ تبلیغ تو باہر کریں گے جا کر نہیں مسجد میں تبلیغ گھر میں تبلیغ جائیے گا اب گھر میں جا کر پوچھئے گا اہلیہ سے نماز مگری پڑی ہے کہے گی سیلی کا ٹیلی فون آگیا تو اللہ مرحیم ربی یا صاحب ایسی جنے اور جیل کے ساتھیوں جیلوں میں بھی رب کی توحید اور میں کہاں کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھئے اور انبیاء کا ذکر پڑھئے جہاں بھی دعوت کا آغاد ہے تو اللہ کی توحید اللہ کی توحید اس سے پہلے کوئی دعوت یا صاحب ایسی جنے اور جیل کے ساتھی ہو خود ہی درش شروع کر دی ہے انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں کوئی درش برش دے نہیں خود ہی کہہ رہے ہیں بہت سارے پالن آر ٹھیک ہے یا ایک اکیلا آئے آئے لاہوریوں کا لاہور میں اسلام آباد کے اسلام آباد میں سندھیوں کا سندھ میں بلوچیوں کا بلوچستان میں سرحدوں کا پتھان وہاں پر اللہ کے بندوں تمہارا خالی کے ایک مالی کے ایک رادی کے ایک ہے تم ایک کو چھوڑ کر دردر پر دھنکے کھا رہے ہیں اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ بہت سارے رب بہتر ہے بارش برسانے والا کوئی اور ہے گنج بخش خدانے بخشنے والا کوئی اور ہے گردوں کی پتھریاں نکالنے والا کوئی کلر کھار کا کھارا پیر کوئی اور ہے یہ امت کہاں جا رہی ہے اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ جو اکیلہ بھی ہے اور قہار بھی ہے اللہ اکبر اکیلہ ہے ان سے پوچھ رہے ہیں اور وہ حیران ہے کہ درد شروع کر دیا ہے مَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونَ اِلَّا عَسْمَانُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ جن کی تم عبادتیں کرتے ہونا یہ ویسے ہی نام رکھے ہوئے ہیں یہ کرامتیں گھڑی ہوئی ہیں کس نے دیکھا کہا لکھی کب ہوا تم نے بھی اور تمہارے آباؤ اجداد کب یہی بطیرہ رہا اللہ نے قرآن میں کوئی دلیل نہیں اتاری ہاں اس نے اتاری ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ وہ تو ایک ہے تم نے دس بنا دی دس نہیں سہکڑوں بنا دیئے ہر بستی کے اندر ان کا اپنا ہی کوئی سرکار کھڑی ہوئی ہے اللہ اکبر اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهُ کہا قانون تو صرف اللہ شرگت بنانے والا تو اللہ ہے لانے والا جبریل امین ہے سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمَرَ أَنَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہِ مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کے علامہ نہ کسی کو سجدہ نہ رکو نہ قیام نہ لدر نہ نیاب نہ کوئی غریب نواد نہ کوئی لجپال نہ کوئی بندہ نواد کوئی نہیں اِلَّا إِيَّاہِ عبادت صرف اس رب کی ہوگی ذالک الدین القیم کہا یہی صحیح دین ہے کہتا ہے یہ کیسا دین ہے جو بابوں کو نہیں مانتا مانتے ہیں بھائی بابے کو کون انکاری ہے بابا ہی مانتے ہیں خدا نہیں مانتے ہیں فرق ہے بس ماننے میں فرق ہے تم میں اور ہم میں مانتے ہیں ان کو کیا بدرگ ہے نیک تھے شریف تھے خاندانی تھے سب کچھ تھے لیکن اللہ الہ مشکل کشا حادث روا اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا کشکیوں کو کنارے پر لگانے والا عزت کا مالک ذلت کا مالک نوہ کا مالک نقصان کا مالک موت کا مالک حیات کا مالک یہ بابے نہیں بابوں کا اللہ رب العالمین ہے مانتے ہیں ان کو کون انکاری ہے بابا ہی مانتے ہیں یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے فاطر السماوات والعرض اوہ اسمانوں کے مالک دمین کے خالق اللہ اکبر اوہ اس اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا انت ولیی فی الدنیا والآخرہ اللہ میرا ایمان یہ ہے تو دنیا میں بھی میرا وکیل اور کارساد ہے اور آخرت میں بھی تو ہی میرا کارساد اور ہمارے کارساد لائنی ختم نہیں ہوتی تین سو پیسٹھ دن انگلیش کے ختم ہو جاتے ہیں بابوں کی لسٹ تو نہیں ختم ہوتی انت ولیی فی الدنیا والآخرہ تَوَفَّرِ مُسْلِمَا اللہ مجھے موت آئے تو مسلمان آئے خواہے وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور لا پھر اوپر جب جاؤں تو انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دینا دیکھو کمال دیکھو کس سے مانگا پیغمبر نے اور ہم امت کی اکثریت کس سے مانگ رہی ہیں دیکھ لو جا کر مسجدیں ویران ہیں اور مقبریں آباد ہیں یہ ہماری دمہ داری ہے ان کو وہاں سے نکالی آپ کہیں گے یہ تو یوسف علیہ السلام کا واقع ہے آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادار ہے اور ربیع رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ بادار کے اندر لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او کما قال اور لوگوں تم کہو لا الہ الا اللہ کہا یہ دعوت دے رہے ہیں اور میں نے دیکھا سورت سر پر آ گیا لوگ گالیاں دے رہے ہیں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ قوم کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور ہمارے حکمتوں کے مارے ہوئے جی پہلے ذرا ذہن بنانے کو قریب تو آ جائے نبی سے زیادہ حکیم ہے وہ بھی پہلے عرب کو کٹھا کر لیتے کوئی پارٹی بنا لیتے سیاسی کہ دیکھو روم اور فارس جو ہے وہ ہمیں بھی کچھ کٹھو نہ چاہیے سارے کٹھو جاتے آپ کے پیچھے آپ صادق بھی امین بھی تھے نہیں یہ انبیاء کا مشن نہیں ہے ذہن سازی کیجئے اپنی ساتھیوں کی یہ انبیاء کا مشن نہیں ہے انبیاء کا مشن کیا ہے سب سے پہلا پیغام تم پڑھو لا الہ الا اللہ پہلا پیغام سیدک کہنے ڈانگ ہی مار دینے پنجابی پہلا پیغام سب کو بھلا لیے قریشی سرداروں کو آواز دے دیئے اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں لا اغنی انکو من اللہ شیعہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں لا اغنی انکو من اللہ شیعہ میں تمہارے ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤں گا کلمہ توحید پر دو نجات مل جائے گی اس دعوت کو عام کیجئے اس سبق کو لوگوں کو پڑھائیے وہ کہیں گے جی کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں آپ ہمیں ایک نیا مسلمان کرنے آئے ہیں آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھ کہیں گے تو میں ہم پڑھتے ہیں ہم بتلائیں اسے پھر کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب تم لا الہ پھر بابے کو سلام نہیں ہو سکتا قبر پر کھڑے ہوگا لا الہ جو کہہ دیئے لا الہ جو کہہ دیئے اب ادھر نہیں جا سکتے اور کمار دیکھئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کہا مرض الموت صحیح بغاری اور پیغمبر علیہ السلام تکلیف کے اندر چہرے سے کبھی پردہ چادر ہٹاتے ہیں اور کبھی ڈال لیتے ہیں پیالہ پانی کا سامنے پڑھا ہوئے ہاتھ اس میں ڈال کر اپنے چہرے پر بے چہرے ہیں اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور اس وقت کیا کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ انہ للموت سکرات او کما قال علیہ السلام گویا کہنے دیج کیے موت کی سختیوں کے اندر بھی میرا پیغمبر کہہ رہا ہے اور امت کے لوگوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جیل میں بھی توحید آخری زندگی کے اوقات ہیں تو توحید نتیجہ یہ نکلا آج کی گفتگو کا کہ ابتداء بھی توحید اختتام بھی توحید اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھو کہ مرتے ہوئے جس کی زبان سے یہ نکل گیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ لیکن یاد رکھیے گا ساری عمر وہ غیر اللہ کو آواز دیتا رہے غیر اللہ کے چرہاوے چرہاتا رہے گیار بھی بڑیاں چھوٹیاں غیر اللہ کی نیادیں دیتا رہے اور توتے کی طرح کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ جانتا ہو میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے فائلم سورة محمد ہے فائلم انہو لا الہ لا الہ الا اللہ فائلم اسے علم حاصل ہو کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت واللہ وَلَا تَدْعُمَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرًا لا الہ الا ہوں کل شیئن حالکن الا وجہ لَهُ الْحُكْمَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو صبح شام اڑھتے ہو کس کو آبادیں دے رہے ہو دیکھ لو فرمایا ہر شہر نے ہلا کو جانا ہے بچنے والا کون ہے جب کچھ نہیں تھا تو میرا رب تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا میرا رب ہوگا اس کو چھوڑ کر اس سے مانتا ہے جس کو نلایا تھا سوچ لٹھے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آخر غسل دیا تھا اس کو بے بس تھا بے بس تھا کہ نہیں اس وقت وہ بیچارا مجبور تھا کہ نہیں چار پائی پر ڈالو اور جنادہ گاہ میں لے کر جاؤ اور پھر قبر میں اتارو لا الہ الا ہوا فعنا تو فکون کہاں دھکے کھاتے ہو اور کہاں بہتے پھرتے ہو یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ اکبر اور دنیا کے لوگوں اس نعمت کو یاد کرو جو آسمان والے نے تم پر اتاری ہے حل من خالق غیر اللہ کہ اللہ کے ناوہ بھی کوئی خالق ہے سوچ لو سوچئے گا ٹھنڈے دل سے میری سباک پھر میں کہوں کیوں نہ ارونی مادا خالقو من اللہ کسی بابے کی کوئی شہ مجھے دکھا تو صحیح کہ اس نے یہ بنائی ہے ارونی بچے کا نام پیران دیتا باپ کا نام پیر بخش دادے کا نام علی بخش پردادے کا نام محمد بخش اللہ بخش وہ تو دیتا ہی کوئی شہر نہیں یہ امت کی کیفیت ہے اکثریت ایسے جل رہی ہے ایک پرسنٹ ہیں یہ توحید والے اس ملک میں اور ہماری دمہ داری ہے کہ پیر بخش نہیں یا ایوہنہ سذکرو نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے آنکھ بنائی ہے پیر بنایا ہے بال اگائے ہاتھ بنائے ناخون اگائے کیا شے بنائی کیا شے بنائی کہ بچے کا نام تو نے پیران دیتا رکھ دیا ہے قرآن کی طاقت کی طاقت دی ہے تیرے پاؤں کو چلنے کی طاقت دی ہے اور دینے والا صرف وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم حل من خالق غیر اللہ کون ہے جو آسمان اور زمینوں سے تمہیں رزق دیتا ہے دیکھ لو شاہ جی کا جب سے قدم دکان پر رکھ گیا چودہ طبق کی روشن ہو گیا ایک تھی دس بن گئی قوم کی حالت یہ اللہ نے بنائے قرآن ہے قرآن سنا کر اور میں کہوں گا فاروقی صاحب کو یزدانی صاحب کو بنے وہاں نام پڑھا ہے ماشاءاللہ مدررس ہیں میں تو ایک شریعت کا طالب علم ہوں ڈنڈا لے کے یہاں بیٹھا کریں اور جو آپ مہانہ درس پر خطیب بنائیں وہ ادھر بلے شاہ اور فلانے شاہ کے شیر پڑھے تو دنڈے سے تھوڑا سو اس کو ٹھوکا لگا دیں انہیں کہ قرآن پڑھو قرآن سے بہتر بھی کوئی کلام ہے وادہ گھنٹہ میں شیر شنان کر سبحان اللہ کر روا کر سبحان اللہ اللہ کی قسم احسن الکلام کلام اس قوم کو اللہ کا تعرف کرو اسے پتہ نہیں رب کون ہے کائن بتلائے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہیں بہرہ کر دے کوئی بابا تمہیں یہ بہرہ پن ٹھیک کر سکتے بابوں کا اپنا علاج امریکہ میں ہوتا جب پھستے ہیں گردوں میں تو پھر یہاں ڈیلیسز نہیں ہوتے کیوں مالوب ہوتا ہے ڈالر ہوتا ہے لینوں میں لگے ہوتے لوگ پیسے گذرے ہوتے پیر نصیر و دین نصیر نے ایک مرتبہ بڑی چوٹی کی بات کہی کسی نے کہا سائیں تمہارا کرم کوئی نابینہ بچہ پیدا ہو جائے کوئی بزرگ اسے ٹھیک کر سکتا آئے آئے دیکھ لو پچھلے دنوں لودرہ کے علاقے میں ایک نو جوان وہ کیوں ویل کو چلانے لگا وہ جو موٹا سو تو اس کے اندر فٹ کر کے وہ ہاتھ سے چھٹا اور یہاں لگا اور موقع پر نابینہ ہو گیا کوئی ہے کرایا میں بھروں گا کہ فلا بابے کی قبر پر جا کر سلام کرو چڑھا دے چڑھاؤ اور اسے کہو یہاں کہ ٹھیک کر دے ٹھیک کرنا تیرے بابے کا کام ہے تیرا مسئلح قبول کرلوں گا فَإِلَّمْ تَفْأَلُو وَلَمْ تَفْأَلُو تم ہر گی دیکھا نہیں کر سکتے جب نہیں کر سکتے میں تجھے دعوتیں توحید دے رہا ہوں آنکھوں کو بینہ بینہ اور نابینہ آنکھوں کو نوران آنکھوں کو روشنی اور نابینہ کرنا ایک رب کا کام ہے جس کو چاہے اندہ کرتے جس کو چاہے بینہ کرتے نائے قدی سباق کے مسئلہ کے حد مسئلہ کے علیہ حدیث سلام برادر اسلام اس دلوں پر مہر لگا دے لاکھ قرآن سنالو کہتا میں دو نہیں مانتا کتنے ہیں میں دو نہیں مانتا وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهُ دیکھو قرآنِ مجید کتنا خوبصورت کلام مَنْ إِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهُ یَاتِيْكُمْ بِي کوئی ہے ایسا جو یہ ساری جو ہم نے چھین لے اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو واپس دے دے پھر آج چیلنج کرتا ہوں آپ کے توسط سے اور یہ فلمیں بھی بن رہی ہیں یہ جو ان سے لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا لبیک کا جو امیر ہے وہ معذور ہیں بیچارے ہماری دعا ہے یا اللہ اس کو صحت دے دے اس کی ٹانگیں ٹھیک کر دیں لیکن جتنے بابوں کو وہ مانتا ہے کوئی بابا اس کی ٹانگیں ٹھیک کر دیں بہت کچھ کرتے ہیں جن ناتیں اس کے پاس ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنا دھرنہ علی حجویری کی کور پر بیکٹر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رات کو بزرگ باہر آتے ہیں مجھ سے ملاقات کرتے ہیں دنیا کو وہ دیتا ہے ہم تب مانے تیری آنکھیں درست ہو جائیں تیری ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں تو چل کر اپنے قدموں پر آ کر وہابیوں کو کہے میرے باپ میں نے یہ ٹھیک کر دیا ٹھیک کرنے والا کون ہے اس کے در کو چھوڑ کر امت کہاں جا رہی ہے دیکھو دیکھو کیسا خوبصورت ہے اللہ کہاں دیکھو کیسے ہم پھر پھر کرائیتیں بیان کرتے ہیں پھر عراس کرتے ہو اگر ہم رات تک یہ قیامت تک اس رات اندھیری کو قیامت تک کر دیں کوئی ہے کوئی ہے جو روشنی لا کر دے رہے تمہیں تمہارے باپے تو بہت کچھ کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں میں پچھلے دنوں فیصلہ باد میں جا رہا تھا تو اس رکشے کے پیچھے میں نے ایک نیا سائن بورڈ دیکھا کیونکہ میں ہر جگہ پر توحید کی دعوت دیتا ہوں میں نے گاڑی اپنے ڈرائیور کو کہی ذرا پیچھے گھر ذرا رکشے کے پیچھے بڑی تصویر آئی ایک بزرگ کی وہ کھڑے ہوئے تھے کہہ لگا نہ تعویز نہ دم نہ کوئی دھاگہ چوب شاہ پاس بیٹھنے سے ہی شفاہ مل جاتی ہے آئے 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 نہ دم نہ دھاگہ نہ تعویز پاس بیٹھنے سے شفاہ مل جاتی ہے اور بابا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَا تیرے پاس بیٹھنے سے شفاہ مل جاتی ہے اور دنیا وہاں بیٹھی ہوئی ہے آئے 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 اگر اللہ کا چیلنج ہے اگر میں قیامت تک رات کر دوں کوئی ہے ایسا اللہ کے علاوہ جو صبح سورج نکال دے اور ہوگا ایسا رات ہو جائے گی رات ہو جائے گی تھک کے سو کر آنکھ کھل جائے گی دیکھیں گے رات ہی ختم نہیں ہو رہی سورج جا کر اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے چلوں اس دن رب کہے گا واپس ہی پلٹ جائے اجازت ہی نہیں آگے جانے سورج ہی نہیں نکل رہا قیامت قیامت اللہ اکبر اس دن سورج مشرقی بجائے پھر مغرب سے نکلائے گا ہوگا ایسا کوئی ہے جو بابا کھڑا کر کہہ دے سات ابدال ہیں دنیا میں کہتے ہیں سات ابدال ہیں دنیا میں جس نے پوری دنیا کا ندام سبالا ہوئے اللہ 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 سبحان اللہ قل ارائیتو من جعل اللہ علیکم اللیل سر مدن لا یوم القیامة من الہ غیر اللہ یعطی کم بلیل تسکنون فی کوئی ہے اگر اللہ دن کو ہی جاری رکھے رات کو ہی نہ لے کر آئے کوئی ہے جو سورج رات کو لے کر آئے اور تم سکون سے سو سکو کوئی ہے دیکھو چیلنج اللہ کا کتنا خوبصورت ہے اخبارات پڑھتے ہو گھروں میں لگے ہوئے رسالے بھی وہ اخبار جہاں بھی اور اتوار کا میکزین بھی اس کے اندر اشتیارات ہوتے ہیں اور ایک پاگل بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے چالیس سال اگر چلہ کاٹا ہوا ہے جو مانگو وہی ملے گا تو ہی خود ہی مانگ لے کہ مجھے جیل ہے اسلام آباد میں کوٹھی بڑی مہنگی ملتی ہوئی لے رہے کہتا ہے جو مانگو محبوب تمہارے قدموں میں اور کئی پاگل مسلمان جا کر کہتا ہے دیکھ آپ نے کیا لکھیا ہے ذرا بابا جی وہ اس کے اندر باتوں باتوں میں پوچھتا رہتا ہے اچھا تو شادی کر وہ ساری کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے کچھ اس کی سنگے کچھ اپنی بیچ میں جھوڑ اگر بابے نے وہ بات بڑی ٹھیک ہے کرتے ہو کی نہیں کرتے کہ چلو دیکھتے تو ہیں چالیس دن کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں بے نماز لے کر جاؤ اس سید کو اس سید کو لے کر جاؤ میرا دایا ہاتھ بڑا کام کرتا ہے بائے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتلا وہ تو دیکھے گا بڑا مولوی کابو آگیا آج تم گاڑی پر آیا ہے پیسے خوب ملیں سوال میں کروں گا جواب اس سے لے دیں ساری دنیا کو چیلنج سوال کیا ہے پشاوری چپل میرے پیر کے اندر ہوگی اس میں پکڑی ہوئی ہوگی اور ہاتھ دے کر بتا یہ چپل تیرے بتھے پہ لگے گی کہ نہیں لگے گی ساتھ دا سا سوال ہے تو کہتا ہے لکیریں بولتی ہیں پامیسٹ وہ ہم پڑھتے تھے نا کالج میں کلاس بھی ہماری مدرس میں تھی ساتھ کالج بھی پڑھتے تھے وہ ایک تھا ایسی لکیروں والا ہم بیئے میں کر رہے تھے تو وہ لکھا تھا بیئے رانا بھائی کہ یار یہ جو نجومی ہے یہ بیئے کر گیا تو ہم نہیں کر سکتے بیئے ہم پڑے ہستے تھے ہم نے اپنے دور سر کو کہا سر وہ نجومی بیئے اس نے کہا بیئے نہیں ہے یہ بشیر احمد ہے بشیر احمد ہے اس نے بیئے رانا لکھ لیا ہے میں کہوں گا بطلا یہ جوتا تجھے لگے گا کہ نہیں تیری کھوپڑی کا دماغ میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے تیرے پاس جن بڑے ہیں نا چالیس سال تُو نے بنگالی بابے چلے کاٹے ہیں نا انہی کے پاس جاتے ہیں نا تعوید لینے کے لئے بطلا اگر وہ کہے گا نہیں لگے گا تو پھر اس کا دیکھنا سر کیسے گمے گا اگر وہ کہے گا کہ لگے گا تو میں نہیں مارتا انگلیاں بتا کیا کہتے ہیں لکیرے کیا کہتے ہیں آئے 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 پتہ کس کو ہے اوہ اہلِ اسلام اوہ اہلِ ایمان یہ چھوٹی سی ایک دعوت ہے اسی کو لیے پھرتا ہر شخص کو اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے ہر شخص کو اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے اس کیا توحید ٹھیک ہو گئی نہ اور اسے صرف ایک نماز کا دنیا میں موقع مل گیا اور فوت ہو گیا انشاءاللہ جنت میں چلا جائے اور نماز کا بھی موقع نہ ملا تو پھر بھی جنت میں چلا جائے گا آپ کہیں گے شاہ صاحب بڑی بات کتابوں لیمان اٹھا لیں شیخ موجود ہے ایک صحابی ایک شخص آیا غلام تھا اور آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کیا دعوت ہے آپ کی دلنی علی عمل اذا عملتو دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا کیا دعوت ہے آپ کی مل اسلام کیا پیغام ہے آپ کا آپ نے کیا کہا تھا یہ جہاد پر نکلے ہمیں کلاشن کو لے دے ہندو مارنے نہیں کہا ان کے بات سواریہ نہیں ہے تیر نہیں ہے نہیں ایہ میدان ہی نہیں ہے ہمارا ہمارا میدان اللہ سے رابطہ ہے پھر تیر نہ بھی ہوں گے پیغمبر نے لکڑی پکڑائی صحابی نے ایسے جھٹکا دیا اور اپنے تلوار بنا دی تھی تو پہلے تو حید پر تو لے کر آ اس کو ضرورت تھی اس وقت افرادی قوت کی بھی مال کی بھی اسلحہ کے بھی تیاری جتنی ممکن تھی وَاَعِدُّوا لَهُم مَسْتَطَعَتُ مِن قُوَّة وہ کر چکے تھے آپ کہتے کے مشہ میں آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ لات منات باپوں کی چھٹی کرو یہ جو حاضیوں کا سطح پر آیا کرتا تھا تم نے اس کے بت بنا کر اس کو سجدے شروع کر دیئے انکار کر دے انکار کر دے اور یہ اقرار کر لے اِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ کہ میں ہی رسول ہوں میں ہی رسول ہوں اور میں ہی قائد آدم ہوں میں ہی امامِ عدم ہوں میں ہی رہبرِ عدم ہوں اب میرے پیسے چلنا پڑے گا توحید کی دعب اس نے کہا اگر میں قبول کرلوں ملے گا کیا کہا جنت کہا قَالَهُمْ غُلَامُ قَالَهُمْ غُلَامُ چرواہ رائی ہوں مجھے بھی ملے گی فرمایا رب کہ ہاں گولہ چیٹا میر غریب باشا فقیر اس نے قلمہ پڑھ لیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهُ کہا اللہ کی پیغمبر یہ بکریا فرمایا ڈنڈا ماری نہیں مو کر دے سیدھا بھاگتے جائیں گے گھر گئیں ابھی ہٹائی تھا سامنے سے جنگ چھڑی پہلا حملہ ہوا اور ابو دردہ پہلے علمی شہید ہو گیا قتل ہو گیا نا آئے آئے میرے پیغمبر نماز پڑھی ہے نماز پڑھی ہے نہیں نماز نہیں پڑھی روضہ زکاة حج کوئی شہر نہیں کلمہ پڑا قتل ہوئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں عمل تھوڑا کیا رب نے جنت کا مالک بنا کیوں کہ راستہ درست ہو گیا تھا قبر سے ہٹ گیا تھا مجابروں سے ہٹ گیا تھا ملنگوں سے ہٹ گیا تھا بلدلوں سے ہٹ گیا تھا منکوں سے ہٹ گیا تھا کلوں سے ہٹ گیا تھا چھلوں سے ہٹ گیا تھا اس نے سب کا انکار کر کے ایک رب پر ایمان لے کر آیا ابھی نماز کا وقت ہی نہیں تھا جان رب نے لے لی پیغمبر گارنٹی دے رہے ہیں یہ جنت میں جا رہا اس توحید کی دعوت کو عام کیجی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق وآخر دعوت الحمدللہ سیارات کبھر دعوت کبھر 揚 رای رای اس رای رمحت